نام جو مذہب عورت کا لینے کی اجازت نہیں دیتا کتنا احترام سکھاتا ہوگا اسی لیے عورتوں کے نام نہیں لیے جاتے عدب کی وجہ سے پورے قرآن میں ایک عورت کا نام مریم اور باقی کسی عورت کا نام نہیں حالانکہ بہت عورتوں کا ذکر آیا ہے جنابِ مریم کی امی کا ذکر آیا تو وہاں قرآن کہتا ہے عمران کی بیوی نام نہیں لیتا عمران کی بیوی اس کے بعد زلیخہ کا ذکر آیا تو کہاں مصر کی عورتیں زلیخہ اور اس کی سہلیوں کا ذکر آیا دیکھیں قرآن نام نہیں لیتا پھر جب کسی عورت کا نام نہیں لیا اممہ عائشہ کا ذکر آیا سورہ نور میں نام نہیں لیا سورہ پانچوے پارے میں سورت النساء میں ذکر آیا نام نہیں لیا کہیں عورت کا نام نہیں ہے صرف ایک عورت کا نام ہے جس کا نام مریم ہے وہ کیوں آیا وہ اس لیے آیا کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ مریم اللہ کی بیوی کا نام ہے تو اللہ نے قرآن میں اس کا نام لے کر بتا دیا اگر بیوی ہوتی تو میں عزراہِ عدب اس کا نام نہیں لیتا اگر بیوی ہوتی تو عزراہِ عدب میں اس کا نام نہیں لیتا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ میری بیوی نہیں ہے اور اللہ ماباب سے اولاد سے بیوی بچوں سے پاک ہے جو مذہب عورت کا نام لینے کا عدب سکھائے کہ نام نہ لو بچوں کی امی کہو یا کوئی اور القابات دو ان کو وہ مذہب کتنے ہستے سلوک کی تعلیم دیتا ہوگا لیکن ایسے مقدس مذہب کے ماننے والے دھڑا دھڑ طلاق دے رہے سالن میں نمک زیادہ ہونے پر طلاق دے رہے مرضی کے مطابق ڈش نہیں بنی تو طلاق دے رہے طلاق کو تم نے کھیل سمجھائے اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے فرمایا طلاق اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ بار بار اپنی گفتگو میں طلاق کے الفاظ بھی استعمال نہ کیا کرو اور اس کے بعد پھر طلاق بھی دیتے ہیں تو کتنی ایک زبان میں تین تین طلاق ہم تو یہاں تک سن رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ جاتا تجھے طلاق تیری ماذا اللہ اس کی بیوی کو کہتا ہے تجھے طلاق تیری خاندان کو طلاق تو نے بیوی سے نکاح کیا یا خاندان سے نکاح کیا ہسنے کی بات نہیں یہ کتنی تحجب کی بات ہے دور رسالت میں ایسا ہوا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دور میں ایک صاحب نے ان کی بیوی کو ہزار مرتبہ طلاق کہا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تین تو پڑ گئی اور جو نو سو ستیانو تھی اس کا عذاب اس کی گردن پر ہے یہ اس کے لیے وبال جان بن گئی آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن گئی اب یہاں پر کچھ سنجیدگی سے کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جب یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے چونکہ پڑے لکھے لوگ ٹیکنالوجی کا دور ہے لوگ چاند پہ کمندے ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں سورج کی شواؤں کو گریفتار کر رہے ہیں لوگ جہوہ ملریک پر بستی بسانے کی بات کر رہے ہیں دنیا مٹھی میں آگئی ہے تو لوگ اکل پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جب طلاق اللہ کو ناپسند ہے تو طلاق رکھی کیوں اسلام نے آفیت کے لئے طلاق کا قانون رکھا لیکن لوگوں نے اس کا مسیوس کیا اب غصے میں آتے ہیں تو طلاق دیتے ہیں تین تین دیتے ہیں ایک زبان میں تین تین دیتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ طلاق جب ہے تو پھر طلاق کا اختیار مرد کو کیوں ہے عورتوں کو کیوں نہیں ہے جب دونوں میاں بیوی ہیں تو دونوں کو طلاق کا اختیار ہونا چاہیے سب مرد کو کیوں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ عورت کی مرضی سے ہوتا ہے دولہ سہرہ سجا کر بارات لے کر ممبر پہ آ کر بیٹھ گیا اپنے دور کے بادشاہ کا بیٹا ہو لگپتی ہو کروڑپتی ہو عالم ہو حافظ ہو مفتی ہو کوئی عدہ رکھتا ہو اس وقت تک کہ نکاح ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ لڑکی اجازت نہ دے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرتی ہوں اگر وہ لڑکیاں نہ کہہ دے لڑکی نہ کہہ دے اور وہ بالک ہے تو نہ باپ کو نہ چچا کو نہ دادا کو کسی کو اختیار نہیں ہم ہر معاملے میں علماء پر بہت اعتماد کرتے ہیں عالم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے محلے کی کسی بچی کا نکاح کر دے آپ عالم اور اہل اقتدار کی بات کرتے ہیں آئیے ہمارے رسول نے قانون دیا اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا با اختیار اور پاور فل بنایا ہے کہ وہ اشارہ کرتے تو چانٹ ٹکڑے ہوتے ہیں اللہ سورج دباتا ہے اور وہ اشارہ کر کے نکالتے ہیں اللہ کے ازن سے ان کی نظریں اٹھتی ہیں تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے ایسا مالک و مختار نبی جس کی مرضی سے اللہ قبلہ بدلتا ہے جب ان کے گھر حضرت ابو بکر صدیق ان کی بیٹی کا رشتہ لے کر کے گئے یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ کی بیٹی فاطمہ سن بلوگ کو پہنچ گئی ہے ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر انتظار کرو مجھے اپنے اللہ کے حکموں کا انتظار ہے اور اس کے بعد مختصر ارز کر رہا ہوں جب مولا علی آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میرے اللہ نے تیرا نام مجھے بتایا تھا کہ تیرے ساتھ فاطمہ کا نکاح ہوگا لیکن رکھ پہلے میں فاطمہ کی مرضی معلوم کروں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح میں جو رسول تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے جو رسول جنتی اور جہنمیوں کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے وہ رسول اپنی بیٹی کے نکاح کے معاملے میں بیٹی سے پوچھ کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر آج میں نے کر دیا تو ہر باپ اپنی بیٹی کو کہیں بھی فسا دے گا اس لیے سرپرستوں کے مشورے سے نکاح ہونا چاہیے لیکن اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ بالک بیٹی اجازت نہ دے تو جب اس نے اجازت دے کر اسے پسند کر لیا اس پسند کرنے میں قبول کرنے میں اس کا اختیار ہے اور چھوڑنے میں شوہر کا اختیار ہے یہی انصاف ہے ایک اختیار اسے دیا تو دوسرا اختیار اسے دیا اچھا پسند کا اختیار ناقص العقل کو دیا ہننا نواقص العقل و نواقص الدین عورتوں کو اللہ نے عقل کم دی ہے مردوں کے مقابلے میں تو اس لیے پسند کا اختیار توجہ فرمائیں بہت اہم نکتے کی طرف آ رہے ہیں پسند کا اختیار کم عقل کو ہے اور چھوڑنے کا اختیار زیادہ عقل والے کو ہے کم عقل والے کو میں عورتوں کی بیزتی نہیں کر رہا ہوں یہ اسلام کا قانون بیان کر رہا ہوں اور یہ کہیں نہ کہیں موجود ہے ہر جگہ آپ گوھر فرمائیں پسند کا اختیار کم عقل والے کو کیوں ہے چھوڑنے کا اختیار اور زیادہ عقل والے کو کیوں ہے کیوں کہ جس کی عقل کم ہوتی ہے وہ پسند کے معاملے میں بہت چان بچھان بین کرتا ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے دیکھیں آپ کے دو بیٹے ہوں ایک کی عمر اٹھارہ سال ہو ایک کی عمر پانچ سال ہو اٹھارہ سال کے بیٹے کو کپڑا یا جوتا دلانے کے لیے آپ جائیں وہ کسی ایک دکان سے پسند کر کے لے لے گا لیکن جو بچہ پانچ سال کا ہوگا یہ لال چاہیے نہ نہ یہ نہیں مجھے یہ یعنی کہ وہ پسند کے معاملے میں بہتر سے بہتر جو اس کی عقل پہ اعتبار ہوتا ہے اس کا اختیار کرتا ہے میرے اللہ نے کہا کیونکہ پسند کم عقل والا بہت چان بین کے کرتا ہے اور زیادہ عقل والا کسی کو چھوڑنے میں احتیاط کرتا ہے اگر پسند کا اختیار مردوں کو ہوتا تو وہ کسی معاملے پہ سمجھوتا کر لیتے اور چھوڑنے کا اختیار عورت کو ہوتا تو وہ دودھ کے جل جانے پر بھی گھر چھوڑ کر چلی جاتی جب سیم افوا فیل جائے کہ آپ کا شوہر کسی کے ساتھ پارک میں دیکھا گیا وہ شوہر کے گھر آنے سے پہلے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اتنی گصہ اس کا ہوتا ہے اس کی طبیعت ہوتی ہے غیرت ہے اس کے اندر حیاء ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے یہ حیاء ہے غیرت ہے اچھا ایک اہم نکتہ شوہر کو اختیار طلاق کا کیوں ہے اسلام نے شوہر کو طلاق کا اختیار دے کر ہر عورت کو شوہر کی نظر میں موتبر بنا دیا ہے کیوں موتبر بنا دیا ہے اگر عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہوتا تو تیجوری کی چابی کبھی وہ بیوی کے ہاتھ دے کر نہ جاتا شوہر کو ہر وقت در لگا رہتا میں جاؤں گا ڈیوٹی پر اور یہ اگر لے کر کہ چلی گئی پھر کہاں پکڑوں گا اسے لکھ کر چلی جائے گی کہ ہم نے آپ کو طلاق دے دیا ہے قربان ہر شوہر ڈیوٹی پر دماغ گھر لگا رہتا پتہ نہیں کب لکھ کر چلی جائے گی کب لکھ کر چلی جائے گی عورت سے طلاق کا حق لے کر اسلام نے عورت پر ظلم نہیں کیا ہے شوہر کے نصدی موتبر بنا دیا ہے ہر شوہر بے فکر ہو کر گھر سے نکلتا ہے جب تک لوٹ کر نہیں آؤں گا جائے گی کہاں چلی بھی گئی تو کہاں ہوگی انہوں نے ظلم نہیں کیا ہے عورت کو موتبر بنایا ہے عورت کو موتمت بنایا ہے اور جہاں اعتماد ہوتا ہے وہاں رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو طلاق کا حق عورت سے لے کر رشتہ مضبوط کر دیا گیا ہے